اسلام علیکم میرے دوستوں میرے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے آمین سم آمین ماشاءاللہ سے دوستوں اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس ویڈیو میں کے بور جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ بور کا کام یہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ابھی ڈالنے لگے ہیں یہ سیمٹ کے پائپ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس میں جو ہے وہ پلاسٹک کی پائپ جو ہے وہ ان لوگوں نے یوز دیئے تھے اور آج یہ جو ہے سیمنٹ کے پائپ یوز کر رہے ہیں اور ان پائپ کی گرد یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح جالی جو ہے یہ لپیٹ دیتے ہیں اور یہ جالی کیوں لپیٹ دیتے ہیں تاکہ جو ہے رید یا کسی قسم کبھی مٹی وغیرہ یا کچھرا یہ باہر نہ آسکے یعنی یہ فلٹر کے طور پر جو ہے یہ جالی لگاتے ہیں تاکہ پانی جو ہے وہ فلٹر ہو کر پھائے یہ دیکھیں یہ بابا جو ہے ماشاءاللہ سے جی لگے ہوئے ہیں اور یہ بڑی مضبوطی کے ساتھ جو ہے یہ اسے ٹائٹ کر رہے ہیں یہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریبا جو ہے یہ چار تائرے ہیں جو انہیں اس بور کے نیچے وہ ڈالی ہوئے ہیں اس بور کے اندر ڈالی ہوئے ہیں اور ان ہی تاروں کے درمیان جو ہے یہ یہ پائی پیسیمنٹ کی ڈالتے جاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس طرح جو ہے یہ جی اس طرح رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد جالی اس کی اوپر لپیٹ دیں گے یہ اگر بور کی بات کریں تو یہ ڈیڑھ سو فٹ اس کی گھرائی تھی یعنی ڈیڑھ سو فٹ ان جو ہے یہ بائی ساہبان نے یہ بور درو آیا تھا اور اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں بھی آپ کے ساتھ اسی طرح یہ سیمنٹ والے جو پائیپ ہیں ان کی ویڈیو بھی شیئر کر چکا ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح جو ہے یہ جالی کو لپیٹ دیتے ہیں اس پائیپ کے گرد اور اس سے پہلے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چار تاریں ہیں ان تاروں کو جو ہے یہ باریک تار کے ساتھ جو ہے یہ جو لگا رہے ہیں تاکہ یہ تاریں جو ہے ان کی مومنٹ جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو سکے پھر اس کے اندر جو ہے پائیپ رکھ دیا اور پھر اوپر جالی لپیٹ کے اور پھر اوپر تار لگا رہے ہیں بہت ہی یہ جو ہے مضبوطی کے ساتھ ٹائٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے کافی تجربہ ہے بابا کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس بور کی جو گہرائی ہے وہ ڈیڑھ سو فٹ ہے یعنی یہ جو بور کیا ہے وہ ڈیڑھ سو فٹ کیا ہے اور پچھتر فٹ جو ہے یہ ان لوگوں نے فلٹر ڈالا ہے اور پچھتر فٹ ہی اس کے اوپر یعنی جالی اوپر چڑھائی ہے پہلے پلاسٹک کے پائپ تھے وہ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ پلاسٹک کے پائپ جو تھے وہ گرم کر کے ایک دوسری کے اوپر چڑھا رہے تھے اور ان کو اس طرح جوڑ لگا رہے تھے اور ابھی جو ہے یہ جو جوڑ لگا رہے ہیں یہ انہوں نے ایک ربڑ کی جو ہے وہ ایک ساکٹ جو ہے وہ ہر پائپ کے اوپر اس طرح پلاسٹک کے سمیٹ کے جو پائپ ہیں ان کے اوپر چڑھا رکھی ہے اور جیسے ہی دوسرا پائپ اس کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ پلاسٹک کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے کہ یہ ساکٹ جو ہے یہ اوپر چڑھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح جو ہے یہ ربڑ کی ہے یہ ساکٹ میں نے بنائی ہو رہا ہے اس طرح چڑھانے کے بعد یہ اس طرح اوپر جالی سے جالی کے ساتھ لپیڑ دیتے ہیں ماشاء اللہ موسیقا بندے بندے کریں میں فوجی بھی چھاگا تو وہ خود ہے اگر یہاں لیکن ہے ہاں سادھا نوسان مجید کریں ہاں سادھا بنا ہی اللہ نے تو کوئی نولہ بڑا مول جواہاں نولہ کم ملکل اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے بائی بھی ہیں وہ آپ ڈال دیں گے جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سیم باری باری سب کو یہ اس کے اندر کو ڈال دیں گے جی یہ دیکھیں جیسے کہ آپ یہ سارے کے سارے بائی بھی دیکھ سکتے ہیں اور اندھی فلٹر ہیں اور جو بند ہیں وہ بھی بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں اور ابھی آہستہ آہستہ اندھی بھی ہوتا جا رہا ہے تو باقی کی جو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ کال جو ہے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے جی آپ ڈال دوست کو دیکھیں یہ پہتڑ ہے آپ ڈال کرائیں گے ne聖 ہوتے ہیں آپ ڈال کر دیکھیں وہ قر مواد ہے سارے جو پائپ تھے وہ رات کو ان بائی صاحبان لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا تھے سارے سارے جتنے بھی پائپ تھے وہ ڈال دیا تھے اور ابھی یہ جو چیز اتارنے لگے ہیں جس کو اس کو بولتے ہیں جی یہ تیرپال اور یہ تیرپال اتارنے لگے ہیں کیونکہ ان کا کام جو ہے وہ ابھی پائپ ڈالنے کا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ابھی اتار کے اپنے ٹریکٹر ٹالی کے اندر ڈال دیں گے اور رات کو وہ جو ہے یہ ایک پائپ رہ گیا تھا اور یہ والا پائپ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آخری پائپ یہ بھی انہوں نے کمپلیٹ کر لیا یہ بھی فٹ کر لیا اور ابھی اس کے اردگرد جو ہے یہ اس طرح جی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ